ایک صاحب نے سوال کیا الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا کیسا ہے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیہ سلامہ کے صاحب زادے تھے جو آپ کی زیرے کفالت تھے حضرت امیہ سلامہ حضور کی زوجہ متحرہ ہیں تو وہ کھانا کھا رہی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میرا ہاتھ برطن میں گھوم رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین نصیحتیں فرمائی آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ اکل بیمینک اکل بیمائیلیک اے غلام بسم اللہ پڑھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اپنے سامنے سے کھاؤ یہ وہ نصیحت ہے وہ عدب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابالغ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا کھانا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اپنے سامنے سے کھاتے ہیں اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھا ہے ہم بچوں کو جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا ہوگا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا بڑا ہوگا تو کیسے ٹھیک ہوگا آپ ابھی سے تربیت اس کی کر نہیں رہے تو بڑا ہوگا تو آٹومیٹک اس میں کوئی آٹومیٹک کوئی سوفوئر انسٹال ہو جائے گا جس سے وہ خود اپ ڈیٹ ہوگا اور سارے فالٹ نکل جائیں گے انٹی وائرس آئے گا اور سارے وائرس سے اس سے ختم ہو جائیں گے تو خود بھی اس کا احتمال ایک تو ہے نا کوئی مجبوری ہے مثلا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ سیدھے ہاتھ سے آپ نہیں کھا پا رہے کوئی مشکل ہے ٹھیک ہے مجبوری کی حالت میں تو کھا سکتے ہیں لیکن اس کو بلا وجہ بائیں ہاتھ سے کھانا بلکل خلاف سنت عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے بعض لوگ بعض لوگ احساس سے کم تر ہی کے شکار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں ہلٹے ہاتھ سے کھاؤں گا لوگ سمجھیں گے بہت ہی کوئی ایڈوانس کے سم کا آدمی ہے بہت ہی کوئی لیٹسٹ ورجن ہے انسانوں کا تو اس سے بھائی کوئی نہ کسی کی عزت بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے اللہ کی نظر میں عزت کم ہو جائے گی معاشرے کی نظر میں عزت بڑھے گی بلکل بھی نہیں اس لیے جو صحیح طریقہ ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے مفتی صاحب جنت میں جانے کے کیا اصول ہیں مختصر وضاحت کر دیجئے مہربانی ہوگی ہے جنت میں جانے کے اصول اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا اللہ کے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنا اس میں عمل کرنا اور اس میں جو اہم ترین چیز ہے دین کا جو آپ کہلیں ستون ہے وہ ہے فرائض کا احتمام اور حرام کاموں سے اجتناب کہ آپ فرض کاموں کو ادا جو فرائض ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے یا ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ان کی بعض اوقات نوافل کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اور فرائض میں کتائی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ نوافل کی طرف توجہ ہے حرام کام میں مقتلہ ہیں تو دیکھیں جو اصل ہے نا جو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے وہ یہ کہ جو فرض کام ہے سال کے طرف نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور جو واجبات ہیں کہ عید کے موقع پر آپ حیب نصاب ہیں تو قربانی کرنی ہے ماں باپ کے حقوق ہیں بیوی کے حقوق ہیں اور جناب بچوں کے حقوق ہیں پڑوسی جو فرائض آپ پر عائد ہوتے ہیں ایک تو وہ پورے کریں دوسرے نمبر پر حرام کاموں سے بچیں سود حرام ہے زنا حرام ہے شراب پینا حرام ہے نشہ کرنا حرام ہے وغیرہ وغیرہ کسی کو عیضہ پہنچانا تکلیف پہنچانا ماں باپ کی نافرمانی کرنا وغیرہ وغیرہ کسی کو قتل کرنا کسی پر ظلم کرنا کسی کو گالی دینا یہ سارے حرام کام ہیں ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچیں پھر اس کے بعد کچھ سنتیں بھی ہوں نوافل بھی ہوں کچھ آگے کی عبادات بھی ہوں تو جو کمی کو تائی فرائض میں رہ جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پورا کر دے گا لیکن بعض لوگوں کا یہ جو تصور ہوتا ہے یہ جو مزاج ہوتا ہے کہ سنتوں نوافل پر توجہ ہے حرام سے بچنے پر توجہ نہیں ہے بلاد کو تحجد بھی اٹھ کے پڑھ رہا ہے لیکن سودھ بھی کھا رہا ہے اوابین بھی پڑھ رہا ہے مغرب کی نواز کے بعد چھے رکات لیکن جناب وہ ماں باپ پر ظلم بھی کر رہا ہے ان کو ستا بھی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ شریعت آپ کو ایسی صورت میں یہ کہے گی کہ بھئی آپ اوابین نہ پڑھیں سودھ سے بچیں آپ تحجد فیلال اگر نابی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ماں باپ پر ظلم نہ کریں آپ اگر یہ نفل کام نابی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زنا سے اپنے آپ کو بچائیں تو پہلا میں یہ سٹ کرنا چاہیے اس کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن فرائض میں جو کمی کو تاہی جو نقص خامی رہ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ نوافل اور سنتوں کے ذریعے اس کو پورا کر دیں گے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے لیکن سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ فرائض کا احتمام اور حرام کاموں سے اجتناب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب سے بڑا اصول وہ اللہ کے فضل کی دعا مانگنا ہے حدیث میں آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ بھی آپ نے فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا ہاں اگر اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے تو میں جا سکتا ہوں تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کس شمار کس خاتے میں آتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی خصوصی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے